امریکہ میں کورونا وائرس سے ابھی تک ایک لاکھ چھہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹھارہ لاکھ تیس ہزار سے زیادہ کنفرمڈ کیسز ہیں ایفرکن امریکن جارج فلوائیڈ کی پولیس کسٹڈی میں موت کو لے کر جو ویڈیو سامنے آیا تھا اس کے بعد جو پروٹیس شروع ہوئے ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پروٹیسٹ اب بڑے شہروں سے ہوتے ہوتے چھوٹے شہروں تک پہنچ گئے ہیں براتل بورو ایک ٹاؤن ہے وہاں سے خبر ہے کہ وہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے وائلنس پولیس وائلنس کے خلاف پروٹیس کیا ہے اس کے علاوہ جو وائٹ ہاؤس کا آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ہالی ووڈ ووک آف فیم یا پھر ٹائم سکوائر جیسے مشہور جو جگہیں ہیں وہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے ہیں وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے سائلنس از وائلنس کے جیسے نعرے ہیں وہ لوگ لگا رہے ہیں سلوگنز لوگوں کے زبان پر ہیں اس کے علاوہ کئی دوسرے شہریں وہاں سے بھی پروٹیسٹی خبر آ رہی ہے نیو یوک سے خبر ہے کہ وہاں پر کئی مشہور دکانوں کو لوٹا گیا ہے لوس آنجریس میں ایک مال ہے اسے لوٹا گیا ہے ایسی خبریں ہیں صدر ٹرم کیا سوچ رہے ہیں اس پورے سیچویشن کو لے کر اس کا اشارہ ان کے جو ٹویٹس ہیں ان سے ملتا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے نیو یوک شہر ہے وہاں پر نیشنل گارڈ بلانے کی بات انہوں نے کی ہے اور کہا ہے کہ نیچے گرے ہوئے لوگ اور لوسرز نیو یوک شہر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک پول سروے آیا ہے جس میں قریب ہزار لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے اور اس پول سروے میں کہا گیا ہے کہ قریب چو سٹ پرسنٹ امریکی ہیں انہیں پروٹیسٹر سے سیمپتی ہے قریب پچپن پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے صدر ٹرم پر اس پوری سیچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ اسے ناپسند کرتے ہیں اور قریب چالیس پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسے سکتی سے ناپسند کر رہے ہیں وینیت خری بی بی سی واشنگٹن دی سی